اسلام علیکم اٹلی اپ ڈیٹ چنل میں سبھی سننے والے کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں کچھ بات کریں گے اٹلی کی امیگریشن کے بارے میں مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ ضرور شامل کی جائیں گے سب سے پہلی اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کو دیتا چلوں کہ جن لوگوں نے امیگریشن اپلائی کی تھی اٹلی کی جب اٹلی کی امیگریشن کھلی تھی تو جن لوگوں نے شروع میں ہی امیگریشن اپلائی کی تھی تو ان لوگوں کو جو ہے وہ ایمیل آنا شروع ہو گئی یا ایمیل کے ذریعے جو ہے اپ ڈیٹ مل رہی ہیں پریفتورے کی تو اپ ڈیٹ جو مل رہی ہیں ان میں یہ لکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے امیگریشن اپلائی کرتے ہوئے جو جو کاخذات جو ہے وہ سنڈ کیے تھے وہ اپنے کاخذات اپنے مالے کے ساتھ لے کر پریفتورہ میں پہنچ جائیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں یہ بھی چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ لوگوں سے پتا چل رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی اپلیکیشن میں لکھا ہوا تھا کہ وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں تو پریفتورہ جو ہے وہ ان سے کونٹریکٹ بھی مانگ رہا ہے ان سے کونٹریکٹ کی جو اونی لاب ہوتا ہے اس کی کافی جو ہے وہ طلب کی جا رہی ہے اگر آپ لوگوں کا کونٹریکٹ لگا ہوا ہے تو آپ اس کو ضرور لے کے جائیے گا اپنے ساتھ میں اور اگر نہیں لگا ہوا ہے تو پریفتورے کی اپنمنٹ سے پہلے اپنا کونٹریکٹ کر کے ساتھ میں وہ لے جائیے گا ضرور ہے اس کے بعد آپ کی کچھ آپ لوگ کے جو کچھ ضروری سوالات ہیں وہ شامل کرتا چلتا ہوں سب سے پہلا سوال ہے کہ ایمیگریشن کا دھوماندہ جو ہے وہ کیسے اور کس طریقے سے جو چیک کر سکتے ہیں اب منیستیر و دل انتیروں کی ویب سائٹ پر نولا ہستا کی ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ موجود ہے وہاں سے جا کر اس کو چیک کر سکتے ہیں اور وہ اسی سپید کی آئیڈی سے آپ چیک کر سکتے ہیں جس سپید کی آئیڈی سے آپ نے جو اپنا دھوماندہ آن لائن سینڈ کیا تھا تو اس لیے آپ جو ہے اپنی سپید کی آئیڈی جسے مالک کی جسے آپ نے دھوماندہ کیا تھا اس کا پاسورٹ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں اس کو لاغن کرنے کے بعد آپ نولا ہستا لاؤورو کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جائیں گے وہاں پہ جانے کے بعد جب لاغن کریں گے تو آپ سے آپ کا ریچیبو دے کا کوڈ نمبر مانگے گا آپ کے ریچیبو تک اپر ایک آپ کا نمبر لکھا ہوا ہے نماندے کا آپ نے وہ نمبر ٹائپ کرنا ہے جو تب اس کی آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ مل جائے گی لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے ایک ہفتے سے نولا ہستا جو لاؤورو ہے یا منیستروں دل انتیرو کی ویب سائٹ کے ساتھ جو اٹیچ ہے یہ ایمگریشن کا سٹیٹس چیک کرنے کے لیے پچھلے ایک ہفتے سے جب سے ایمگریشن بند ہوئی ہے تب سے وہ ویب سائٹ جو ہے وہ ایرر دے رہی ہے وہ اوپن نہیں ہو رہی شاید کہ کوئی سسٹم میں پرابلم چل رہی ہے یا پھر گورنمنٹ نے جو ہے وہ بھی چھوٹنیوں کی وجہ سے اگست کے لاست تھا کہ اس کو شاید جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے اس کے بعد اگلا ایک اور ضروری سوال ہے وہ میں شامل کرتا ہوں کہ اگر پاسپورٹ جن لوگوں کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے جو اور لوگوں نے ایمگریشن جمع کرائی ہے تو ان کے جو ایمگریشن کے لیے ایمبیسی سے پیپر ملا ہے وہ کب اور کس جنگہ پر استعمال کر سکتے ہیں آپ نے جو دوماندہ کیا ہے ایمگریشن کے پیپر کے ساتھ آپ اس کو پرفتورے میں بھی لے کے جا سکتے ہیں آپ کا پرفتورے تاکہ استعمال ہوگا اور آپ کے اسی پیپر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ چھے مہینے کے لیے وائلڈ ہے تو آپ کوشش کر کے آپ جلد سے جلد اپنا جو ہے وہ پاسپورٹ بنوا لیں پاسپورٹ جب آپ کسورہ میں جائیں تو اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ ساتھ میں لازمی لے کے جانا جو کہ وائلڈ ہوگا تو اس وجہ سے اور ایک اور میں آپ کو اپڈیٹ دیتا چلوں کہ جو لوگ پاسپورٹ اپنا بنوانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ امبیسی میں جائیں روم میں تو وہاں پہ ابھی جو انکواری کا سسٹم ہے وہ چینج ہو چکا ہے پندہ سے بیس دن کے اندر اندر جو ہے آنلین انکواری آپ کی کلیر ہو رہی ہے تو جن لوگوں کی کلیر نہیں ہوئی ہے وہ جا کے دوبارہ اپنی چیک کر سکتے ہیں وہ وہاں سے چیک کر رہے ہیں اور جن لوگوں کی اگر ابھی تک نہیں کلیر ہوئی تو کوشش کر کے جو نئی ہے جو انکواری چل رہی ہے آنلین سسٹم والی آپ اس میں اپنا نام ضرور لکھوا دیں آپ کو بیس سے پچیز دن کے اندر اندر آپ کی وہ جو ہے انکواری کلیر ہو جائے گی تو آپ اپنا پاسپورٹ جل سے جل جو ہے وہ جمع کروا دیں تاکہ آپ جب کوشش کر کے جب پرفتورے میں جائیں تو آپ کے پاس پاسپورٹ جو ہے وہ وائلڈ ہونا چاہیے اگر پرفتورے میں نہیں لے کے جا سکتے آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ جب کسورہ میں جائیں اپنی سجونوں کے لئے تو وہ ضرور لے کے جائیں اپنا پاسپورٹ تو یہی تھی آج کی اپڈیٹ ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ